موسیقی تمام طرح کی تعریفیں ہیں اس اللہ الدوزل کے لائک وزبا ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آجرین جمعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی نصیت کے لئے اور اس کی فلا کے لئے قرآن مزید کو نازل کیا اور اس میں وہ تمام چیزیں رکھ دی جو انسان کے لئے اس کی فلا کے اس کی کابیابی کے لئے جو اس کے آنے والی جندگی کے لئے جروری تھی اور ایسی ایسی نصیتیں اللہ نے قرآن میں رکھی ہے کہ اگر قرآن پر گوھر فکر کیا جائے تو کسی انسان کے لئے ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے والحصر کے تعلق سے کئی علماء کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو انسان کی فلا کے لئے کافی تھا اس سے اس کو مغفرت ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے پھر بھی اتنا عجیم کلام کو اس کے نازل کیا تاکہ انسان اس سے نیسیت حاصل کرے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آدھیات میں فرماتا ہے سورہ نمبر سو کہ وال آدھی آتی زبہن ایک قسم ہے گھوڑوں کی یا گھوڑے اس صفات کے تعلق سے اس میں آیا ہے کیونکہ زبہن آتا ہے عربی کے اندر دو کے بولنے وہ کہا جاتا ہے تو کتہ جب بولتا ہے یا گھوڑا جب ہی نہیں آتا ہے تو اس کو زبہن کہا جاتا ہے اس لئے یہ دو ہی جانور ہیں تو یہاں مراد اس سے گھوڑا ہے اس لئے ترجمے کے اندر گھوڑا آتا ہے حالانکہ عربی میں گھوڑا نہیں ہے لیکن وہ صفات بتائی گئی کہ یہ جبہن کہ وال آدھی آتی زبہن کہ قسم ہے گھوڑوں کی جو وال موگی راتی قدہن کہ جو ہاپتے ہیں جو ہاپتے ہیں وہ پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں یعنی ہاپتے ہیں یعنی جب وہ دوڑتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں وال موگی راتی صبحن اور وہ جو صبح صبح چھاپا مارتا ہے فسر نبیہی نکعن اور پھر اسی حالت میں وہ لشکر کے اندر گھوڑ جاتا ہے یعنی گھومسان کی جب جنگ ہوتی تو اس کے اندر گھوڑ جاتا ہے اور اس کے بعد فرمائے کہ لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے پانچ باتیں گھوڑے کے تعلق سے بتائی اور پھر کہا کہ انسان جو اس کے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى جَعْلِكَ عَلَى شَهِيد کہ وہ اس بات کا خود گواہ ہے کہ وہ ناشکرہ ہے اس کے لئے اور گواہی کی جورت نہیں ہے وہ خود جانتا ہے کہ میں اللہ کا ناشکرہ ہوں اس کے رب کا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخِیْرِ اللَّا شَدِيد اور وہ کس لئے ہے کہ وہ مال کی محبت کے اندر بری طرح مفتلہ اس لئے وہ رب کا ناشکرہ اَفْلَا يَعْلَمُ اِجَا بُوسِرَا مَافِسْ قُبُور اور کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ جو قبروں میں جو کچھ ہے قبروں کے اندر جو کچھ ہے ہم اس کو بھار نکال لیں گے اور اس کے اندر صرف وہی نکال لیں گے یعنی کیا نکال لیں گے کیا اس کی لاش کو بھار نکال لیں گے اس کی ہڈیوں کو جو کچھ بچا سڑا گلہ اس کا بچا ہے وہ سب نکال لیں گے وَحُسِّلَا مَافِسْ صُدُور اور وہی نہیں اسے اس کے سینوں کے راز بھی نکال لیں گے یعنی صرف جسم اور اس کی ہڈیہ ہی نہیں یعنی اس کے سینوں کے راز بھی ہم نکال لیں گے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَا اِذِنْ لَا خَبِير اور تیرا پروردگار تمہارا پروردگار ہر چیز سے بخبر یعنی ہر چیز کی اس کو خبر ہے جو تمہارے سینوں میں راز بھی ہے تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اس آیت کے اندر کئی نصیت ہیں اور جو جو اس کے تعلق سے پڑھتا ہے اس کو نصیت ملتی ہیں اگر ایک دائی اس کو پڑھتا ہے کیونکہ جو مشرقین میں بگار تھا تو ان کو نصیت کے لیے یہ سورہ کو اتارا گیا وہ دعوت کے لیے اس کو اتارا گیا تو یہ دائی کے لیے یہ بھی ہے کہ اس وقت کی جو جدید چیز ہے اس کے وہ مثال پیش کر سکتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے وہ منع نہیں یہ قرآن کی اندر یعنی اس وقت جو جدید چیز تھی وہ گھوڑا تھا یعنی سب سے عالی قسمتی جن کی تو اس کے لیے وہ فرمائے گیا کہ گھوڑے کی مثال سے بتائی گئی تو جس وقت جیسے جمانہ ہو اسی مثال لی جا سکتی ہے یہ بھی ہم کچھ سے ملتا ہے اور قسم کھا کے یہاں پر فرمائے کہ قسم کھا کے انسان سے کہتا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے جو اللہ نے قسم کھا کر یہ بات کہی کیونکہ اللہ ایسے ہی اگر کوئی بات کہتا ہے تو بھی وہ ہمارے لئے قابلے گور سارے انسانوں کے لیے لیکن اگر کسی چیز پر وہ قسم کھا کر یہ بات کہے تو پھر وہ اور توجہ کرنے لائق ہے کہ واقعی اس کے اندر ایسی بات ہوگی جو ہمارے لئے وہ انتیہ ہی جروری ہے ہمارے لئے جاننا کیونکہ قسم کھا کے جب دنیا میں بھی ہم کوئی ہماری بات نہیں مانتا ایک بار بولے دو بار بولے نہیں مانتا تو پھر ہم کو قسم کھا کر اس کو بتانا پڑتا ہے تو بھی وہ مان لیتا ہے کہ اب تو قسم کھا لی اس نے اب تو مان لو تو اللہ یہ قسم کھا کر فرما رہا ہے یعنی کہ واقعی میں بڑی بات ہے اس لئے اللہ نے یہ قسم کھا کر فرمایا اور یہ اللہ کی بات ہے کیونکہ ہماری تمہاری بات نہیں ہے جو ہم فالتو باتیں کرتے ہیں انسان بات کرتا ہے تو اس کے اندر اگر دن بھر میں بات کرتا ہے سو بات کرتا ہے تو 99% فالتو بات ہوئی ایک پرسنٹ وہ کبھی کچھ کام کی بات وہ کہہ دے وہ باقی اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ فیجولی بات کرتے ہیں تو اللہ نے یہ پانچ صفات جوہے گھوڑے کے تعلق سے فرمائی وہ جواب ایک قسم میں فرمایا اس قسم کے جواب کے اندر کہ انسان نمک حرام ہے اور یہ خود کو بھی معلوم ہے کہ وہ نافرمائی کرتا ہے اور جلیر ہے اور انسان جوہے یہ نافرمائی کرتا ہے اور یہ گدار ہے کس وجہ سے کہ مال کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے یہ گدار ہے اور نمک حرامی کرتا ہے کیا وہ جانتا نہیں کہ قبرے کے اندر جو کچھ ہے ہم نکال لیں گے جو دل میں ہے ہم اس کے وہ بھی نکال لیں گے ساری چیزوں کو وہ تیرا رب جوہے بہت با خبر ہے ہر چیز کوئی خبر رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے تو پانچ آیتیں یہاں پر فرمائی کہ بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی کس جو ہافتے ہیں جن کے پیروں سے چنگریاں نکلتی ہیں اور صبح کے وقت بھی وہ دوڑتے ہیں اور وہ گھمسان کی یعنی جنگ ہوتی تو اس کے اندر وہ گھج جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اب کسی جنگ کے اندر گھوڑا لڑتا ہے تو وہ اس کے مالک کے حکموں پر لڑتا ہے انسان سے گھوڑ کی کوئی دشمنی نہیں ہے نہ گھوڑے کی انسان سے دشمنی ہے کہ وہ ایک گھوڑا جا کر ایک انسان سے لڑے اتنی جنگ کے اندر جا کر جا دھولہ اڑ رہا ہے اور ہتیار سے لوگ لڑ رہے ہیں تو گھوڑے کو کوئی انسان سے دشمنی نہیں کہ وہ جا کر لڑے لیکن وہ لڑتا کس کے لیے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ وہ انسان کے لیے لڑتا ہے کیونکہ اس کے مالک کا اس کو حکم ہوتا ہے کہ تو لڑ تو اس کے لئے وہ لڑتا ہے اور حالانکہ انسان نے گھوڑے کو نہیں بنایا لیکن گھوڑے کو اس نے کیا کیا گھوڑے کو اس نے چارہ ڈالا انسان نے صرف اس کو چارہ ڈالا تو چارہ ڈالنے کی وجہ سے وہ گھوڑا اس کے مالک کے حکم سے وہ جنگ کے اندر بھی گھوس جاتا ہے جب اس کو معلوم ہے کہ تیروں کی بوچار ہو رہی ہے اور وہاں پر بھالے ہیں وہاں پر تلوارے ہیں لیکن اس کے مالک کا حکم ہوتا ہے تو وہاں گھوچ جاتا ہے وہ اس گمسان کے اندر بھی گھوچ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ وقت کونسا ہے اس کا مالک صبح صبح اس کو اٹھا کر کے دے کہ اٹھ اور چل لڑنا ہے تو وہ بیٹھتا ہے اور وہ صبح صبح بھی لڑنے چلا جاتا ہے وہ صبح صبح بھی اتنی تیز دوڑتا ہے کہ اس کی پیرو سے چنگاریاں نکلتی ہے تو مالک کے حکم پر وہ جان ڈال اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتا ہے اور صرف اس نے کیا کیا کہ نہ تو اس نے اس کو پیدا کیا گھوڑے کو نہ اس کی تخلیق اس نے کی اس نے گھوڑے کو بنایا نہیں لیکن پھر بھی وہ صرف گھانس ڈالی تو وہ نمک حلالی کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کو کھلایا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اتنا کرتا ہے کہ ہمیشہ تیار رہتا ہے نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے جب اس کو بلاتا اس کا مالک تو وہ دوڑ پڑتا ہے چل پڑتا ہے لیکن رب یہاں اس کے بعد یہ میں کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو یہ بات گور کرنے کے کہ ایک مسلمان جو ہے یہ نافرمان ہے کیونکہ جب اس گھوڑا ہے اور اس کا وہ مالک کی بات مانتا ہے اور یہ رب جس نے پوری کائنات کو بنایا سارے انسانوں کو بنایا اس کا رب جب بلاتا ہے اور اس کے بعد یہ نہیں دوڑتا اس کا رب جب پکارتا ہے کہ تم میری بات مانو تم میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو تو وہ بات نہیں سنتا لیکن ہم تو یہی کریں گے کیونکہ ہم تو کرتے آئیں ہم دیکھتے آئیں ہم وہی چیز کریں گے اس کا رب بلاتا ہے تو وہ نہیں آتا ہے اور یہ صرف گھوڑا صرف گھانچ ڈالنے کی وجہ سے تابیداری کرتا ہے مالک کی کسی وہ اس نے اس کو گھانچ ڈالی اور اس کی وجہ سے انسان کیا ہے کہ انسان تابیداری نہیں کرتا جبکہ گھوڑا تو یہ انسان جو رب نے اس کو پیدا کیا جو رب اس کو بلاتا ہے جو نصیت کرتا ہے پورے قرآن کی اس کو دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دعوت تم بھی اس سے پہ پڑو اور اس کو عمل کرو اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچاؤ اور نہیں پہنچاتا تو وہ بھی نمک حرامی کرتا ہے اپنے رب کی کیونکہ وہ بات نہیں مانتا اس کے مقابلے میں گھوڑے کی سپات یہ بتائی گئی کہ گھوڑا نافرمانی نہیں کرتا اس کے مالک کی لیکن انسان نافرمانی کرتا ہے جبکہ اللہ نے انسان کو بنایا ساری چیزوں کو بنایا اور انسان کو ساری چیزیں دی ہر چیز ہر نعمت اس کو عطا کی یعنی اس کے آجا جوارے گزائیات اس کے ماباپ اس کو دیئے وہ ماباپ کے دل کے ماباپ تو دیئے لیکن ماباپ کے اندر محبت بھی ڈال کر دی اور اسی محبت ڈال کر دی کہ ایک انسان اس کی ماں وہ چاہے گلادت کے اندر پورا بھی لبریت ہو جائے پورا لپڑ بھی جائے ایک بچہ لیکن اس کی ماں اس سے پھر بھی گن نہیں کرتی اس کی ماں پھر بھی اس کو لے جاتی ہے دھولاتی ہے لیلاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی یہ محبت ڈالی اس کی ماں کے وہ اتنی گندگی کرتا ہے بلکہ ایک ایک گھنٹے میں چار بار پانچ بار دس بار بھی کر دیتا ہے اس کو دس سے لگ جاتی تو ہر وقت کرتا ہے لیکن ماں اس کو چھوڑتی نہیں وہ اسی اس سے ماں محبت تو ماں کے محبت ڈالی اللہ نے اور وہ جو دنیا کے اندر محبت جو اللہ نے ڈالی وہ صرف ایک پرسنٹ محبت دنیا میں بھیجی ہے باقی نائنٹی نائن تو اللہ کے پاس روز قیامت اللہ اس کا اظہار کرے گا لوگوں کو وہ دے گا تقسیم کرے گا تو یہ اس کا ایسا ہے کہ اس نے ماں باپ کے دل میں محبت بھی ڈالی ہے اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو تو بھی سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس میں آؤ اور میری نصیت پر آؤ اور میرے جو نصیت کرتا ہوں وہ بات مانو اور اس کے بعد دو پانچ وقت کے اجان لگائی جاتی ہے کہ رب بلا رہا ہے یہ رب کا فرمان ہے وہ بلا رہا ہے لیکن انسان وہ نہیں اڑتا کیوں کیوں نہیں اڑتا وہ گھوڑے کے مقابلہ میں اپنا آپ کو کمپیر کرے وہ اڑتا نہیں کہ گھوڑے کو صرف چارہ ڈالنے کے وجہ سے اپنی جان جوکیم میں ڈالتا اور اس کا رب اس کو بلاتا ہے تو وہ نہیں آتا وہ نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ رب چائے بلائے تو بلائے مجھے تو میری جوپ پیاری ہے مجھے تو میری دکان پیاری ہے مجھے تو میرے رشتے دار پیارے ہیں اور مجھے تو یہ سب آرام پیارا ہے جو بلے میں کچھ نہ کرو لیکن آرام کرو وہ مجھے پیارا ہے تو وہ نافرمانی کرتا ہے تو اب وہ نمک حرام ہے کے نہیں ایک گھوڑے کے مقابلے کے کیونکہ گھوڑا تو وہ چلتا ہے اس کے مالک بلاتا ہے چب بھی چلتا ہے لیکن اگر چل رہا ہے اور اس کو ایڑے لگا دی جائے تو پھر اور تیج چلتا ہے وہ اور تیج کر دوں ہجار آیتیں رکھ دی ہجار حدیثیں بتا دی اتنے میں اتنا عجر اتنے میں اتنا عجر یہ پڑھ لیا تو اتنا عجر لیکن اس کے بعد بھی اس بندہ نہیں آتا تو یہ نمک حرام نہیں ہے گھوڑے کے مقابلے کے اندر تو یہ نمک حرامی کرتا ہے یہ نہ شکرہ اپنے رب کا کہ اتنی تمام نعمت کے بعد میں نافرمانی کرتا ہے اور جبکہ اس کو بلائے جا رہا ہے کہ آؤ رب کی طرف کہ اس کی کتاب کو سمجھنے کے لئے آ جاؤ اس کی دین کو سمجھنے کے لئے درسوں کے اندر قدوبوں کے اندر بلائے جائے تو انسان اس میں بھی آخری میں آتا ہے کہ پانچ میڑی بچے ہیں میں جب چلا جاؤں سب نماز ہی تو پڑھنا ہے دو رکھا ہے میں کیوں سنو رب کی بات اور وہ نہیں آتا قدوبوں کے اندر بھی وہ آرام سے آتا ہے تو یہ نافرمانی ہے رب کی تو صبح صبح جب گھوڑا دوڑتا ہے تو وہ صبح صبح بھی دوڑتا ہے لیکن یہ انسان کا معاملہ ہے تو گمسان میں گھوز جاتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے اور اپنی جان بھی دے دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے مالک نے اس کو چارہ ڈالا اور رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جان دی مال دیا وہ اس میں سے خرچ کرو اللہ کی را کے اندر تو پھر وہ کتراتا ہے پھر وہ خرچ نہیں کرتا اس میں بھی کتراتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو دیا لیکن وہ کتراتا ہے یعنی پھر وہ نمک حرامی تو اب یہ نمک حرامی نہیں ہے تو کیا ہے تو اب اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیز ہے اور اس کے لیے اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے ناشکری کرتا ہے اور وجہ کیا ہے اس کی کہ وجہ یہ ہے کہ مالک سے زیادہ اس کو مال سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ خرچ نہیں کرتا مالک سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے جس نے وہ مال اس کو عطا کیا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے وہ خرچ نہیں کرتا اور وجہ کیا ہے اس کی وجہ اور اس کے لیے پھر اللہ نے یہاں فرما دیا کہ وہ انہو عالی جالی کالا شریف اور اس کے لیے اس کو کسی کے گواہی کے جرد نہیں کہ لوگ اس کو آ کر کہیں کہ بھائی خرچ کر کہ بھائی تو یہ نماز پڑ کہ یہ فلا عمل کر وہ خود گوا ہے اس بات کا اس کو خود کو معلوم ہے دل کے اندر کہ ہاں میں کم خرچ کرتا ہوں جتنا میرے پاس آتا ہے میرے پاس جتنی طاقت ہے اس سے کم عبادت میں کرتا ہوں تو اس کے لئے کوئی اس کو جا کر کسی اللہ مامولانے سے ملنے کی ضرورت نہیں کہ تم جو بتاؤ کہ میرے اندر کیا کمی آئے تو خود کو معلوم ہے تو اللہ نے یہاں وہ بھی فرما دیا کہ وہ خود گوا ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا نافربانی کرتا ہے اور یہ مال فطرہ بھی ہے تو مال کو جگہ مت دو لیکن کہاں تک دو اس کو اس کو جیب میں رکھو مال کو جیب کے اندر وہ دل کے اندر نہ جائے صرف جیب کے اندر رہے وہ دل میں اتر جائے گا تو پھر وہ نقصان ہوگا جس طرح سے جو ہے دنیا کے اندر رہو لیکن اس کے دنیا کے اندر دنیا کو اپنے اندر نہ لاؤ دنیا کے اندر تو رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ لانا ہے اور جس طرح سے کستی اگر سمندر میں چلے تو وہ فائدے مندے لیکن اگر وہ کستی کے اندر پانی آ جائے وہ ڈوب جائے گی تو اس لئے وہ پیسہ ہے مال ہے لیکن وہ ہمارے جیب میں ہونا چاہیے اس کی جگہ دل میں نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے خرچ کرنا چاہیے جہاں جہاں رب نے بتایا لیکن یہ ہے کہ اور مال ایسا نہیں ہے مال کی محبت بھی ایک حد تک ہے مال کی محبت ہے لیکن وہ ایک حد تک رکھے اس کو اس کو ایک حد تک رکھے اور مال کھیر ہے ایسا نہیں کہ آدمی فرقیر خلاس ہو کر سب گھومیں مال تو کھیر ہے اس لئے جکات بھی رکھیں کہ مال تو رکھو تم اکھٹا کرو لیکن اس کے میل ساپ بھی کرو تو اس کو تم خرج بھی کرو جب تک کھیر ہے کہ جب وہ مالک کی اطاعت میں صرف ہو وہ اس کی اطاعت میں خرج ہو نہیں تو پھر وہ مال فتنہ بن جاتا ہے وہ محبت مال سے وہ فتنہ بن جاتی وہ رب سے دور کر دیتی ہے وہ حسیلہ معافی صدور وہ تمہیں معلوم نہیں اور پھر یہ فرمائے کہ تم قبروں کے اندر تم کو نکال لیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ بھی ہم نکال لیں گے اور اب یہ قبروں سے کیا نکال لیں گے یعنی کیا مردہ ہڈیاں وہ جو گلادہ تھے جو وہ سڑگل گیا وہ نکال لیں گے اس کے ساتھ میں سینوں کے راج ہم نکال لیں گے وہ بھی ہم بھار نکال لیں گے اور وہ ساری چیزوں کو ہم نکال لیں گے تو صرف آمال ہی نہیں نیت کا بھی حساب ہوگا ہم یہ سوچیں کہ آمال کا حساب ہوگا نیت کا بھی حساب ہوگا کہ نماز تو اس کی پوری تھی اس کی جکات پوری تھی اس نے حج بھی پورا کیا سب کام اس نے پورے کیے لیکن نیت کا حساب ہوگا دنیا کے اندر یہ حساب نہیں ہو سکتا ہے کسی کی نیت کا حالانکہ نیت دنیاوی عدالتیں بھی دیکھتی ہے کسی کے ہاتھ سے اگر اراداتاً کسی کا قتل ہو جائے تو نیت دیکھی جاتی ہے اس کا فائدہ اس کو دیا جاتا ہے اس کی اگر فانسی کی سجا ہے تو عمر کے حد میں تبدیل کر دی جاتی کہ گلتی سے ہو گیا ماننا نہیں چاہتا تھا لیکن اچانک سے مر گیا تو وہ دنیا بھی دیکھتی ہے اس کو اللہ بھی وہاں پر نیت کو بھی دیکھے گا کہ نیت کیا تھی یہ سارے کے سارے اگر صحیح نیت سے نہیں کیے گئے تو یہی جو بوالے جان بن جائیں گے جو کیے تو صحیح جندگی بھر وقت لگایا اس کے لئے پیسہ کھرس کیا لیکن بوالے جان بن جائیں گے تو یہ جو بھر کیوں کیونکہ اللہ نیت کو بھی شکل دے گا اللہ قسم کھاتا ہے کسی چیچ کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو گواہ بنا سکتا ہے تو نیت کو بھی کھڑا کھڑا دیکھے یہ تیری نیت ہے تم کو تو نہیں دیکھتی تھی لیکن یہ فیجیکل فارم میں کھڑی کر دے گا یہ تیری نیت ہے اور یہ نیت کو شکل دے گا تو دنیا میں جو کچھ تی نے کیا تو یہ اس کا یہ جواب دے گی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نیت کے تعلق سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم تین لوگوں سے دیکھائے جائے گی کس سے دیکھائے جائے گی جس کے اندر ایک کاری ہوگا اور ایک سکی ہوگا سکاوت کرنے والا یعنی اللہ کرام مال خرج کرنے والا ایک شہید ہوگا جس سے جہنم کی آگ کو دیکھائے جائے گا تو اب نہ تو اس کے اندر وہ جناکار ہوگا نہ وہ جماری ہوگا نہ وہ شرابی ہوگا اور نہ وہ رب کا نافرمان ہوگا کہ وہ عبادتیں نہیں کرتا تھا اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا اور یہ کون ہوگا یہ تو کاری ہوگا وہ کاری کیونکہ اس کی نیت اس کی پاک نہیں ہوگی اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا دنیا کے اندر تجھے اچھی آواز دیتی اچھے الفاظ دیتے تو اچھی قرات کرتا تھا تو کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں تیرے لیے میں نے اتنی قرات کی کہ پورے جہان کو میں نے روشن کر دیا تیری تلاوت کر کر کے کتاب کی تو اللہ کہے گا تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ جہے تجھے مانے کہ تجھے بہت اچھا کاری ہے تو اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو اس کو جو وہاں پہ ڈال دیا جاؤ جہنم میں اور جہاں سکی کہے گا سکی کہ تیرے کو مال دیا تُو نے کیا کیا کہ اللہ میں نے اتنا خرج کیا کہ لوگوں نے میرا نام سکی رکھ دیا کہ یہ سخاوات اتنی سکی ہے کہ خرج کرتا ہے اتنا خرج کرتا ہے تو اللہ کہے گا کہ تیرے نام کے لیے کہا تاکہ لوگ تیرے کو جانے کے تو سکی ہے تو اس لیے جا تُو جہنم میں تیرے نیت یہی تھی اسی طرح شہید کا معاملہ ہوگا کہ تیرے دنیا کے لیے تاکہ دنیا تیرے کوئی شہید مانے تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ہم یہ ہیں کہ یہ نیت بھی صحیح ہونا چاہیے سب آمال ہی نہیں سب نیت بھی اس کی دیکھی جائے گی تو پہلا مقدمہ آج لوگ جو ہے بڑے اس کے اندر مغالتہ بھی کرتے ہیں کہ پہلا مقدمہ پیش ہو رہا ہے اور اس کے اندر اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں کاری وہ شہید وہ سکیل جا رہے ہیں بخاری نے سب سے پہلے جو حدیث تھی بیان کی وہ یہ بیان کی کہ بخاری کہ اگر تم اس بخاری کو پڑنا چاہتے ہو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں اسے نصیت لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھ لو اور اپنی نیت کو ٹھیک کر لو اس کے بعد کتاب کو کھولو نہیں تو پھر بند پر دو اس کو اگر تمہیں نیت صحیح ہے تو پھر تم اس کو پڑھو تو نیت کو سب سے پہلے وہ لے کر آئیں تو آج دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام فرق واجوں کا یہی حال ہے کہ وہ فلا آیت کا مانا یہ نکالا وہ لے دے ہو اس کا یہ مانا اور ہمارا حساب سے یہ فرقہ ہمارا مسئلت صحیح ہے اپنے مانے اپنے حساب سے لیکن نیت کیا ہے ان کے اگر نیت واقعی میں ہے کہ ان کو وہی سبج میں آ رہا تھا یا اس لیے نکالا انہوں نے کہ تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں ہماری واوائی ہماری جماعت بڑھ جائے اس لیے کرا تو پھر وہ اس کا حال ہوئی ہوگا کہ چاہے اس نے اس کے لیے کیا ہو لیکن اس سے جہنم کو دیکھا جائے گا تو آمال کے ساتھ میں نیت بھی جو دیکھی جائے گی اور سب کچھ اس کے سینے کا جو کچھ ہے جو قبر سے نکالا جائے گا تو جو اس کے رازے سینوں کے اندر وہ سارے کو بھی کھنگال لیا جائے گا اور وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ بے شک تمہارا رب اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَا اَزِنِ اللَّهِ خَبِيرٌ کہ بے شک تمہارا رب اس دن کا پورا حال تمہارا نکال لے گا ہر چیز سے وہ خبردار ہے اسی کوئی چیز نہیں جو اس سے چھپی ہوئی تو یہاں پر ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر بھی یہ سب معلوم ہیں اور اللہ نے یہ فرما دیا پوری انسان کے بارے میں کھول کے فرما دیا کہ وہ رب کا ناشکرہ ہے اور اس بات کے لئے کوئی گوائی کے جرورت نہیں وہ خود جانتا ہے کہ وہ کتنا ناشکرہ ہے کہ رب جب بلاتا ہے جب وہ رب کی اس کی عبادت کے لئے آواز لگائی جاتی ہے یا جب اس کے لئے اس کی کتاب کی سمجھ کے لئے لوگوں کو بلائے جاتا ہے لوگ نہیں آتے ہیں تو اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اس کے رب کی یا فرما دیا کہ وہ خود گوائی ہے اس کے لئے کسی دوسری گوائی کی جرورت نہیں ہے کہ دوسرا آ کے بتائے کہ تمہاری یہ گلتی ہے تو خود گوائی اس بات کا خود ہی گوائی ہے تو اس یہ گوڑے کی مثال سے فرمایا کہ گوڑا گوڑے کی مثال سے یہ دی اس لئے تاکہ گوڑا تو اتنا فرما بردار ہے اس کے مالکہ جو صرف اس کا جو ہے اس کو وہ چارہ کھیلاتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے تو انسان تجھے ہم نے کیا کیا نعمتیں نہیں دی نافرمانی کرتا ہے تو تو اس پر خود گوائی ہے اور مال جو ہم نے تم کو کھیر کے لئے دیا لیکن یہ ہے کہ تُو اللہ کی راہ میں خرچ کر اس کو جو ہم نے بتائے وہاں وہاں اس کو خرچ کر اس میں تُو کنجوسی نہ کر نہیں تو یہ بھی رب کی نافرمانی ہے تو یہ اس میں بھی آئے گا تو آمال کے ساتھ ساتھ نیت کا بھی حساب اس کے اندر ہونا ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو سورہ آدیات کے تعلق سے میں نے رکھی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان و اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے سال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہوں اللہ سے راجی ہوں وآخر دعوانا رمدللہ رب العالمين